موسیقی موسیقی بیانیا میرا خیال ہے وہ ایک علاقے میں ہمارے گاؤں کے اندر دسمیں بار میں گھر پہ ایک عورت رہتی تھی وہ ہر کسی سے جگڑا لگانا میری والدہ اس کو فبہ کرنے کا کرتی ہے فبہ کرنے کا کرتی ہے پتہ نہیں بھی حال ایسا ہی کوئی ایک نام تھا بیانیا تو اس انسان کا ہوتا ہے جو ایک آئیڈیل آدمی ہو یعنی ہاں باتیں تو بڑی کرتے ہیں یعنی وہ شعباز شریف صاحب آ جائے ہیں آ جائے نا جی وہ شعباز شریف صاحب آ جائے ہیں وہ کہتے ہیں قائدی آدم کے حوالے سے اور وہ ایک ناہل وزیری آدم کی ناہل بیٹی آ جائے تو وہ توبہ ناؤزبلا جو الفاظ استعمال کرتی ہے وہ تکلیف دے بات ہے بیانیا اس بات کا اس انسان کا ہوتا ہے دیکھیں یاد رکھیے گا لیڈر امرج کیسے ہوتا ہے ذرا سمجھنا ضروری ہے محمد بن عربی نبوت نہیں ملی تھی مشرقین مکہ نے کہا صادق اور امین یہ سمجھانا چاہیے آتے ہیں بے وکوف بناتے ہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق جیسا کس نے کہا ان جیسا ہو جائے خیر الناس بہترین انسان وہ ہے جسے انسان نفع میں ہو آپ کو اندازہ لگا ہے یہ بیانیاں ہیں ان کا کہ ساپ پانی نہیں یہ بیانیاں ہیں ان کا سکولوں میں تعلیم نہیں ہسپتالوں میں صحت نہیں لوٹ مار لگائی ہوئی ہے جو کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشنی اور جو حال آپ نے دیکھ لیا ہے یہ بیانیاں ہے یہ بڑی زبردست بات کہی وہ میں نہ مانوں کا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے جھوٹا آدمی نا ایک جھوٹ کو یہ بھی ہماری والدہ صحابہ کے لفظ ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں جو عام بچے کو پتا ہے تعلیم ہم روزانہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں بچہ جھوٹ نہیں بولنا یہ کیسا خاندان ہے کہ جس کی تربیت چھوٹے سے بڑے تک جھوٹ ہی پہ ہے یعنی فراڈ فریب دھوکہ اسی کے اوپر ہے ایک آدمی جب دھوکے اور فراڈ کو پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرے تو ہم دگا باز دھوکے باز یہ کوئی ڈگری ہونی چاہیے سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ کوئی نئی ڈکشنل لکھی جائے گی کسی دور میں شادی سی دور میں لکھی جائے کہ ان کے لئے بھی کوئی لفظ نئے نکلیں گے اور یہ جتنا یہ بیانیہ مجھے اختلاف ہے آپ کا لفظ بیانیہ پہ بیانیہ کیا ہوتا ہے بیانیہ وہ ہوتا ہے جو فیکس اینڈ فگر پہ ہسٹری ہو جس کی جو قرآن اور سنہ اور قانون پہ ہو جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کے نہ وہ قارون سنہ کے مطابق ہے نہ وہ آپ کے آئین پاکستان کے مطابق ہے جو سپریم کورڈ نے ڈکلیئر کر دیا یعنی وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا بیانیہ کیا ہے بیانیہ وہ بغاوت کہہ رہے ہیں بیانیہ بیانیہ کو میں وہی بات کرنا چاہتا ہے میں تو اس کو خیر مانتا ہی نہیں ہوں پوری دنیا میں بیانیہ بڑے بڑے لوگ بیانیہ دیتے ہیں دنیا کے جگرافی حصیت بدل جاتی ہے ایکنامکس بدل جاتی ہے دنیا اور طریقے سے بلاگ بن جاتی ہے یہ کیا بیانیہ ہے اور خواہدان کے ساتھ کیا مواسلت ہم اسی تو ڈسکس کر رہے ہیں چپنجا کمپنیاں کے ساتھ رہے ہیں اچھا دوسری بات میں عرض کر دوں پہلے یہ لفظ جو ہے نا یہ بیانیہ ختم ہونا چاہی یہ ختم ہونا چاہیے میں لفظ بیانیہ نہیں سمالا چاہتا ہے پارلمانی لینگویج میں آ جائیں گے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے بیانیہ بہرحال نہیں اب دوسری طرف آتے ہیں اپنے تصویر کا رخ چھڑ لیا آج کال ایک عام بحث زیرے بحث ہے کہا جاتا ہے اٹھارہ لاکھ کیس پینڈنگ ہے وہ جناب اپنے عدالتوں کی یہ پوری مسلم لیگ نون سننے شباز شریف صاحب آپ بھی سننیجئے گا مریم نواز صاحب آپ بھی سننیجئے گا ویسے کان بند ہے آپ لوگوں کے آ جائیں یہ اٹھارہ لاکھ کیسوں بھی بات ہو جائے اسی فیصد کیس آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں ملازمتیں نہیں ملی پرچہ درج نہیں ہوا انویسٹیگیشن نہیں ہوئی دوخہ فراڈ فریب آپ سوچیں تو صحیح یعنی آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے اور پتہ نہیں میرا خیال ہے عدالتوں میں بھی جائیں یہ سو کال جو ناقابت اندیش کچھ اینکر حضرات ہے نام لینے چاہتا وہ کسی نے کہا کہ کان جو ہے کتہ لے کے باگ گیا وہ کتے کے پیشے باگنا شروع کرتے کان تو اینکر کو کس نے اختیار دیا یہ دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے یہ بڑی زبردست بات یہ بڑی زبردست بات ہے دوسرا جہانتہ میں اس طرف آج ہوں دیکھیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں اتنے فلاؤز موجود ہیں میں تو پچھلے پندرہ ساتھ سے یہ شوڈ ڈال رہا ہوں میں تو دعائیں کرتا تھا میرے لئے لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کوئی مسیحہ ہے آج اس شکل میں ایک مسیحہ مل گئے آپ کو یہ جناب چیف جس سے آپ صرف اتنا بتا دیں یہ چند لٹے رہے ناقابت اندھیج جن کا اپنا ایک طریقہ ہے کہا رہا ہے عام بندہ کتنے آسانیاں محسوس کر رہا ہے وہ دیکھیا نہیں وہ پیچاری عورت وہ تکے کھاتے ہو اس کو سننی رہا تھا دروازے پہ رکھ کے اس کی فریاد سنی بچے مار دیا اس کے آپ نے جنازہ نہیں دیکھا وہ گندے پانی اور جہوڑ کے اندر اور یہاں کیا ہے یہاں سنیے کہ پوچھا گیا چیف سیکٹری صاحب سے تنخواہ گیتنی انہوں نے کہا دو لہاک روپیہ انہوں نے کہا یہ جو ڈاکٹر صاحب آئی ہیں انہوں نے کہا جی بارہ لاکھ پہ انہوں نے کیا ایسی خاص چیز ہے اس کے اندر یعنی کہا سمجھئے گا بات کو کہ پنجاب کو پنجاب پرائیویٹ لیمیٹڈ یا اس کو جاتی عمرہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کہہ دے نا کہ انہوں نے اپنی آئین میں کہیں گنجائش نہیں ہے جتنا کچھ آپ نے یہ لے کے دیا ہے نا یہ سر ریکوور ہونا ہے یہ پیسے آپ کب تک کہیں گے آپ چاہیتے ہیں آپ کب تک پا لیں گے شباز شدہ تیاری کر لیجئے گا ویسے چھپن کپنیوں میں میں نے بھی بڑا کچھ نکال لیا پانچ سو ارب کی کرپشن آئے اور میں نے میٹرو آرنج میں سڑک پر کھڑے ہو کے کہا تھا اور چیلنج جے رہا ہوں آپ کے وہ جو وہ کیا کہلاتے ہیں شامل باجے کہلیں یا وہ جو گنڈے ساتھ آتے ہیں موالی ساتھ آ جاتے ہیں لوگ ان سب کو آئیں اکیلہ ازاری کافی آپ لوگوں کے لیے آئیں کہاں کھڑے ہوتے ہیں بیٹھ کے یہ ثابت کرتا ہوں میں آپ کو کیا گوڈ گورننس کیا یعنی آپ نے کھرب اور روپیہ اس قوم کا قوم کا آپ نے فراڈ کیا آپ نے تباہ کر دیا اس قوم کو اور غریب آدمی کو یہاں روٹی مجسر نہیں ہے اس کو گیس یعنی آپ سوچے لو صحیح ذرا کہ بجلی پہ سبسٹی ختم کر کہ بجلی پہ کی قدی پھر آتے ہیں آپ کی طرف بگیر صاحب سوال یہی رہے گا بتائیے کہ اگر چیف جستہ پاکستان جو ان کے اوپر کرتے ہیں تو اگر گورنمنٹ اپنے مسئلے حل کرتی عوام کے تو کوئی ضرورت نہ پڑتی سوہ موٹو لینے کی اس کو سوشل میڈیا کے لوگ کہتے ہیں اور بقیادہ ان کے جلسے ہوتے ہیں لیکن آج یہ خبر تو یہ ہے کہ سیالکورٹ میں مریم انوارشی صاحبہ کو خاجہ صاحب نے کہا یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے مجھے بتائیے کس طریقے سے سیسی پارڈنگ گینگ ونگ بنائے عدالتوں کو مہلائن کرنے یہ بات دلکل ٹھیک ہے ریلیف میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ گورننس کے ادارے ریلیف دیتے ہیں بہت سارے کیسز جیسے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں وہ بیٹ گورننس کے وجہ سے ہیں ہر محکمہ اپنے لوگوں کو عوام کو ریلیف دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آگے کیسز کوٹوں کوٹس میں آگے کیسز کم جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام ایک اعتماد آتا ہے عدالتوں پہ گورننس کے یہ آپ دیکھیں نا اسی فیصہ جو کیس ہے وہ بجا یہ ہے کہ نیچے بے انصافی ہے تو حق لینے کے لیے جاتے ہیں اگر نیچے کام ہوتا اچھی گورننس ہوتی تو اسی اسی فیصہ ایک ملک میں آپ تو ماہر قانون ہے ایک ملک میں چھوٹے سے ملک میں انہوں نے ہر تھانے میں ایک چھوٹے سا پرزیکیوٹر ہوتا ہے اور تھانے میں بیٹھتا ہے جو کمپلینٹ آتی ہے وہ ادھر بیٹھ کے سٹل کرتے ہیں وہ کہتا ہے جب میں نہیں مانتا ہوں تو پھر کورٹ میں چلے جاؤ نہیں تو ادھر ہی فیصلہ دیتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے فیلٹر ہوتی ہیں یا جس میک میں سے ریلیٹڈ کمپلینٹ ہوتی ہے اس میک میں کوئی بلا کے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ آپ کو کھل کریں یہ بالکل صحیح بات ہے کورٹ کے اوپر جو برڈن آیا ہے وہ بیٹ گورننس کی وجہ سے آتا ہے میک میں کام نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے چیف صاحب ایک مورل اسنڈنسی ہے مورل ہائی گراؤنڈ ہے ٹرسٹ ہے کوئی بھی مسئلہ ہو خال آئند آرڈر کا ہو ایڈوکیشن کا ہو ہیلتھ کا ہو لوگ کس کو آواز دیتے ہیں چیف جسٹس کو یا چیف آمی سٹاو کو یہ ٹرسٹ کی بات ہے گورننس پہ ٹرسٹ نہیں رہا اور گورننس نے بار 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 سو کال ڈیمکریسی سو کال پلٹیکل حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا انفارچونٹلی ڈیلیور نہیں کیا ہر کوئی مانتا ہے کہ ڈیمکریسی ایک اچھا سسٹم ہے اور پوری دنیا میں کامیابی سے پریکٹس ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ڈیلیور نہیں کر پایا اس سسٹم میں خرابیاں ہیں آنکہ مظل ہے کہ یہ پلٹیکل سسٹم ہمارے ملک کا ہمیں سوٹ نہیں کر رہا یعنی اس نے ڈیلیور نہیں کیا میں اسی سے چھوٹے سی بات کر دوں اسی سسٹم سے ریلیٹر بات ہو رہی تھی الیکٹیبلز کی بات ہو رہی تھی کہ ساری پارٹی ہیں الیکٹیبل الیکٹیبلز کی ٹرم ریسنٹلی ہے بڑی ایک مسٹ لیڈنگ ٹرم ہے کون سے الیکٹیبلز ہیں جو اپنے مورل ایسنڈنسی یا عوامی خدمت کی طاقت پہ گارنٹی ہیں جیتنے کی الیکٹیبلز عام طور پہ آپ گن لیجئے وہ لوگ مانے جا رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس بدماشی ہے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس لوگ ہیں یہی الیکٹیبلز ہیں ایک اچھی ڈیمکریسی میں ایک اچھے سسٹم میں جن کے پاس یہ ہے ہماری پولیٹکس کا ایک میار یہ بن گیا ہے ہماری پولیٹکس کی ڈائنامکس یہ بن گئی ہے ایک مفاد کی اور مفادات کی پولیٹکس ہے اور یہ کوئی عوامی خدمت اور رسولوں کی اس وقت ڈیبیٹ سے جو پچھر دنوں میں جاری ہے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم یہ جو چل رہا ہے جو ہمارے پاس inheritance ڈیمکریسی کہہ سکتے ہیں اس بیریئر کو توڑنا بڑا مشکل ہے کیا یہ سسٹم ہمیں ڈیلیور کرے گا اگر اسی طرح ڈیمکریسی رہتی ہے پارٹنی پر آپ بھی قبضہ ہے کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو بنا دیتے ہیں لیڈر بنا دیتے ہیں قائد بنا دیتے ہیں اور وہ چھوٹے بھائی کو بناتا ہے اب بھی آپ سنیں جب وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی قیادت کس کو دی جائے گی اس کے لیے جو نام آرہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ پبلک لیمنٹڈ ہے فیوچر کیا ہے اگر جمہوریت کو پراپر طریقے سے نہ چلایا جائے تو اس میں جمہوریت کا قصور نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کون سی سیاسی جماعت ہے جو بنیادی طور پر ایک سیاسی جمہوری کلچر کے ساتھ موجود ہے یہاں پر تو خاندانی عمریتیں ہیں خاندانی پارٹیاں ہیں ایک اشرافیہ کا گروپ ہے جو ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جتنی مرضی کو پارٹیوں کے اندر کارپن جدوجہد کریں وہ ٹرم کے ساتھ کوئی بھی بندہ باہر سے آتا ہے وہ یک دم اس کے اوپر جو ہے وہ سپر سیٹ کر جاتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی پارٹی کے رولز رہتے ہیں نہ اس کی کوئی کمٹمنٹ دیکھی جا رہی ہے تو صاحب تو رولز سے بات آگے نکل گئی ہے میں نے پچھلے دنوں میں ذکر بھی کیا تھا ایک شادی پر میں گیا تھا اور یہ شیخ زیاد کی جو محل میں ایک بڑے آدمی کے بیٹے کی شادی یہ پارٹی نے سیاسی شکریت کی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو جس میں پاور کوریڈور میں وہ بھی پیپل پارٹی کے بھی وہ مین لوگ وہ جو جا چکے وہ بھی یہ تو انہوں نے مولد کو ایک عام نے تنامی تا اور میں بھی پچھا کرنی یہ ہے کہ یہ ایک کلب ہے رولنگ کلاس کی پارلیمنٹ کے اندر کلب ہے رولنگ کلاس کی بیٹھی ہوئی آپ یہ دیکھیں یہ جو جو ڈیبیٹ ابھی پارٹی سیننڈ کے انتہا بات کے اوپر چلی ہے اس کے اوپر یہ جتنی بھی لیڈرز کی ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی ایک دوسرے کے اوپر نہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس کو تو کون چیئرمنٹ اسے کہتا ہے مجھے بتائیے اتنا بڑا عوضہ کل وہ ویٹنگ پریزیڈنٹ ہے مجھے بات کرنے اجازت دیں بلیز وزیراعظم صاحب کہا ہے یہ نماز لیگ کا تو پہلے انہوں نے کہا جی ایک خفیہ دارہ کر رہا ہے جب لوگوں نے کہا کہ کھل کے آؤ بات سمجھ کرو وہ خفیہ ہاتھ کے کو تھوڑا پیچھے کر کے انہوں نے بات شروع کر دی جڈیشری کی اب اس کے بعد اب اگلی بات انہوں نے سینٹ کے اوپر میاں صاحب تو ایسے جیسے تمام اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور تمام اداروں کو اٹیک کرنے کے بعد وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں یا تو وہ یہ بھی نیریٹیو لے ہیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ختم کرنے کے بعد ایک نیا سسٹم جو ہے جو ان کے ذہن میں ہے جو ڈیزائن ہے گوربا چوف کی طرح وہ باہر نکال لیں کہ یہ ہمارا ڈیزائن ہے جس کے اوپر ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں دیکھو سینٹ ان کے مقابلے میں گوربا چوف پہ جا کر میں جو اس نے کیا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں پوری جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد ریشن سٹیرز جو ہے وہ ٹوٹی وہ پیچھے چل گئے ایک بڑی پاور جو ہے وہ منیمائز ہو کے سکویز ہو گئی بصلا باہر نکال لیں اتنی ان کے پاس ایبلیٹی بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ ایسا سسٹم لا سکیں یا سسٹم دے سکیں جو بندہ پرانے سسٹم کو چلانے کی ایبلیٹی نہیں رکھتا وہ نئے سسٹم کو اس کے اندر فلسفہ کہاں سے جنم لے گا کہ نیا لائے گا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم بہت اچھا ہے آپ جوڈیشل سسٹم کے ساتھ پروسیکوشن اٹیچ ہے بالکل برگیٹی سب نے ٹھیک کہا کہ بھئی آپ تھانوں کے اندر کوشش کریں جو مسالتی کمیٹیاں ہیں وہاں پر ایک ڈپٹیٹ اورنی جنرل یا پروسیکیوٹر کوئی سرکاری بندہ بلائے اور بٹھائے اور اب انہوں نے تھانوں کو بھی دیاری کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے عدالت کو بھی دیاری کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشنز کو بھی دیاری کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات دیکھیں بات بنیادی طور پر یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ ایک ٹیچر جو ہے وہ نہیں جاتا تو آپ کہتے ہیں سکول نہ جائے آپ کہیں یہ حرام کھا رہا ہے یہ پڑھاتا نہیں ہے اور پارلیمان کے لوگ اگر پارلیمنٹ میں نہ جائیں تو کیا وہ حلال ہے اتنی ہیوی پیڈ لیتے ہیں وہ ہر روز کورم ٹوٹتا ہے کبھی سینٹ کا ٹوٹتا ہے کبھی قومی سمبلی کا ٹوٹتا ہے کبھی سبائی سمبلی کا ٹوٹتا ہے مرات ساری دنیا سے زیادہ ہیں یہ سسٹم کو تو خود یہ سسٹم کے رکھوالے خود ہی برباد کر رہے ہیں کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں تو یہ بینششریز آف سسٹم جو ہیں وہی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے بکات دیار کرپ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ اس لیے جمہوریت اگر لانی ہے تو پارٹیوں کے اندر جمہوریت لائیں پارٹیوں کے اندر باہر سے اگر لانی ہے اگر لانی ہے تو کون لائے گا وہ تو نہیں لائیں گے تو بل looking یہی سوال صاحب سے بڑا سیخش ہے تو پارٹیز کے اندر پریشر آنا چاہی پارٹیز کے اندر منتا پریشر آنا چاہی تو پہ پوچھے گا نہیں تو پھر جمہوریت نہیں ہے پھر فراڈ نہ کریں لوگ مدنی صاحب سسٹم ہے کہ عدالتیں پرسیکوشن کے جو وٹنس انہوں دینے ہوتے ہیں ثبوت دینے تو اسے پر فیصلہ کر سکتے ہیں ڈیلینگ ٹیکٹرس ہو سکتے ہیں وہ پرسیکوشن سائی تو جو سٹنگ اور رولنگ پارٹے کے پاس ہوتی ہے تریجری بینچوں کے پاس ہوتی ہے وہی فراد کرتے ہیں تو کون سا نظام پر کس طریقے سے عدالتیں بھی فیصلہ جلدی کریں پہلے تو جو عزت صاحب نے بات کی ہے ورگیریہ صاحب نے اور غلامباد صاحب نے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس سے ہی فرما رہے ہیں دوسری بات یہ ہے انہوں نے تیس سالوں میں جو پاکستان پر براجمان رہے ہیں یہ کبھی اپوزیشن کے ذریعے کبھی حکومت کے ذریعے انہوں نے اداروں کو مسخ کیا ہے وہاں سیاسی بھرتیاں کی ہیں نہ اہل لوگ وہاں پر بھرتی کیے ہیں ابھی دیکھ لیجئے حالیہ ججی کا جو امتحان ہوا ہے اس کے اندر ہزاروں کی تضاحت میں لوگوں نے پیپر دی ہیں جس میں سے پچاس کے ستر لوگ پاس ہوئے ہیں یعنی یہ حالات ہیں اور پھر آہ آپ دیکھ رہیے فور انسٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ میں جو انہوں نے محکمہ تعلیم میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سکروٹنی کی ہے وہاں پر سے چوبیس ہزار سیاسی بھرتیاں چھانٹی گئی ہیں جن کی دگرییاں جالی تھیں جو کہ آتے نہیں تھے اپنے سکولوں میں جو کہ مختلف طریقے سے ناہل لوگ تھے ان ساروں کو چھانٹا گیا ہے اسی طرح ہر محکمہ کو ہر انسٹیٹیوشن کو جو الودہ انہوں نے تیس سالوں میں کیا ہے اس میں ان کے جو سیاسی بھرتیاں ہیں ان کو چھانٹنا پڑے گا اس میں کالی بیڑے ہمیں چھانٹ کے علیدہ کرنی پڑیں گی اسی طرح سیاست میں سے بھی ہمیں جو ہے مدنی صاحب چاہ آپ چھانٹی کر رہے ہیں مجھے بتائی چھانٹیاں واقعی کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا نظر گوندل ہے اس طرح میں آپ کی آسانی کے لیے ارزکار دیتا ہوں شروع میں بھی کہا تھا پاکستان کا مستقبل تب تک اللہ نہ کرے تاریخ ہے جبکہ اکروس تا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوگی جس نے پاکستان کو لوٹا ہے ہمارے ادارے ہمارے اچھے لوگ پیٹریوٹس ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے کرنا چاہئے آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے میری بھی اتنی ہے ہر پاکستانی جو پاکستان کا درد رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے ایک کطرہ یا سمندر ایڈ کرنا ہے وہ کرے مگر جب تک یہ اکروس تا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی جس نے پاکستان لوٹا ہے کرزوں کی مد میں پاکستان میں کرپشن کی ہے پاکستان کے اداروں کو مسک کیا ہے پاکستان کے اداروں کا مزاک اڑائے ان سب کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوگی پاکستان اسی طرح جلتا رہے گا اکثریت کو کمپیل کیا جاتا رہے گا کہ وہ کرپشن کریں وہ ٹیررزم کریں وہ کرائمز کریں اور اس کو عام بندے کو آپ پکڑیں گے جیلوں میں بھریں گے ساٹھ فیصد جیلوں میں قیدی بے قصور ہے میں وکلا مومنٹ کی ویسے تین دفعہ جیل گیا ہوں وہاں پر کوئی بڑا قیدی نہیں ہے بڑے قیدی ہیں وہاں پر حمزہ شباز جیسے لوگ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں مریم نواز جیسے لوگ نواز شریف جیسے لوگ اور دوسری پارٹیوں جو بیٹھ کے پاکستان کا مزاک اڑاتے ہیں پاور انجوائی کرتے ہیں اور دوبارہ تیاری میں ہے وہ اس الیکشن میں جب تک دیکھیں گے آپ کیا کرتے ہیں حضرت صدیق صاحب یہ کیس میرا خیال ہے اس وقت جو پنامہ کا ہے جو جتنا شور مچنا تھا مچ چکا اب بسیین کی طرف میرا خیال ہے جا رہا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سزا اگر ہو بھی جائے تو پریزیڈنٹ پارڈن کر دے گا تو یہ پھر کیا پھر اسی طرح سامپ چیڈی کا کھیل جاری رہے گا کون دیکھتی رہے کیا کہتے ہیں اچھا ایک چیز چون کے پہلے رہ گئی تھی آم نے اور وہ چند آہ انکر حضرات کے لیے آہ جس دن ہیرنگ ہو رہی ہو نا آپ سب لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ میں آ جائی گا وہ ہفتے والے دن ہوتی ہے اتبار والے دن ہوتی ہے اور چھوٹی والے دن ہوتی ہے اور کاؤز رس چیک کر لیجئے گا پہلے آٹھ نو کیسے سنتے تھے بیس بائیس کیسے سنتے ہیں یعنی آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ماسٹر ہی بن گئے ہیں قانون بھی آ گیا ہے یعنی جو ہم پچھا بیس بیس تیس سال سڑکوں پہ لگتا ہے خاک ہی چھاکتے رہے ہیں یعنی دکھ ہوتا ہے یہ درست ہے بات آپ کی ٹھیک ہے یعنی مذاق بنایا ہویا ہے ان چند لوگوں نے کہ جو پیڑ ہیں لوگ یعنی اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے دیکھیں ایک سوال بڑا زبردست ہے جو سمجھ نواز شریف صاحب کو ایگزمشن نہیں مل رہی تھی اچھا ایگزمشن حاضری سے ہے وہ چلے جاتے تئیس کو چھٹی تھی چوبیس کو چھٹی تھی پچیس کو اپنی بیگم صاحبہ سے مل کے آ جاتے ہیں دونڈ میک فن آف دس نیشن آپ کا نام ایسیل میں نہیں ہے آپ کی گورنمنڈ نے ایسیل میں نام نہیں ڈالا شاید خاکان عباسی نے اور ایسن اقبال نے فروڈ کیا ہے انہوں نے آئین توڑا ہے انہوں نے اپنا حلف توڑا ہے کس نے کہا کابینہ کی منظوری باقی جو آج تک جاتے رہے ہیں شرجیل نام میمن کا نام یا ڈاکٹر آسم کا نام یا سندھ کے اندر جو لوگ خالی ریفرنسی فائل ہو نام ایسیل میں آ جائیں یہ دورہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ وی آئی پی کلچر سامنے ہیں اور دوسرا بڑی سیدھی سی بات ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ ہونی ہے تین سو بیالیسی کی سٹیٹمنٹ سامنے آ جائے گی قریباً ٹرائل کنکلوجن کی سٹیج کے اوپر ہے درتے کیوں ہیں طرح عام آدمی کی طرح ٹریٹ کریں اپنے آپ کو کتنے لوگوں کو آپ نے کتنے لوگوں کو آپ نے اپنے این ار او لانے کی کوشش کی تھی این ار او سپریم کورن نے کل ادم قرار دے دیا ہاں یہ جو کہنا یہ جو آج یہ جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے نا کہ آرٹیکل پینتالیس کے اندر دیکھیں کسی وقت بھی یہ معاملہ چیلنج وہ آرٹیکل پینتالیس کی پاور ایبسلیوٹ نہیں ہے ہمارے آئین پاکستان کے اندر اور دین اسلام میں عدالتی نظام موجود ہے اگر اس طرح سزائے معاف ہونا سزائے معاف ہونا کے کانسیپٹ ایک تھیری ہے پیچھے کہ آپ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلا گیا سپریم کورٹ کے بعد صدر کو مرسی پٹیشن پہلی تو بات ہے نواز شیف صاحب پہلے اپنا گناہ مانیں گے نا کہ کرپشن کی ہے فراڈ کی ہے دھوکت دیا ہے اور پھر معافی مانگیں گے تو جرم تو قبول ہو گیا فرض کرے اگر سزا ختم بھی ہو گئی تو نائلی ختم بھی ہو گئی اور دوسری بات میں بتاتا چلو نہ ٹیررزم میں نہ کرپشن کے کیس میں صدر کو معافی کا بھی اختیار نہیں ہے اگر فرض اور دوسرا جو ہے نا ذرا سمجھنا ضروری ہے صدر پاکستان خزاتی حصیت میں کچھ نہیں پوسٹ آفیس ہے وہ مٹی کا مادو ہے لائنس لائن دے دی کیونکہ ٹائم انہوں نے مجھے بتا رہے ہیں کے کام ہو گئے ہیں تو یہ ساگڈار جو جس طریقے سے اگر وہ آ جاتا ہے وہ غادہ معاف گواہ بن جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں دیکھیں میں ایک بات آذکر ہوں چونکہ اپروور کا کانسپٹ موجود ہے اور بڑا واضح طور پر موجود ہے اس حاگڈار میں یہ بات سنے ہیں کہ میرے ملک کا جو لوٹا ہوا خزانہ اگر غادہ معاف گواہ بنے گا یہ نہیں کہ پیسے اڑپ کر جائے گا پیسے دینے پڑیں گے وہ تو سزا سے بچے تو نہیں ہے لیکن جو فراڈ یا ظلم جو کیا ہے آپ نے آپ تو یہ ابھی آہد چیما اور باقی ٹیمیں بھی ساری ہیں شباز شریف بھی تیار کریں ایک اس صف میں کھڑے ہوں گے محمود و یاد علی باتیں نہیں ہیں ایک نہیں ٹائم بڑا کم ایک لائن میں میں دو باتیں ایڈ کر دوں وزیر آزم کی تو عزت کا یہ حال ہے کہ کپڑے اترباہ کے اس کی ائرپورٹ کے اوپر تلاشی لے رہے تھے امریکہ میں دوسری بات یہ ہزاروں لکھوں کی تعداد میں جو مائیں تڑپ تڑپ کے مر رہی ہیں یہاں پر کینسر سے دوسری ویہ سے شوکت خانم جیسا ادارہ اگر عمران خان نے بنایا اس کا بھی تماشا بناتے ہیں تو کیا اس کو وہاں یہاں پر لاکے تیس سالوں میں ایک حضرتہ نہیں بنا سکے یہ قوم کا پیسہ لوٹ روٹ کے کہ جدر یہ ہو ہے اپنی ماں کا علاج کروا سکے تو یہ شرم کا مقام ہے دیکھیں جی میں سمجھنا ہوں کہ وعدہ ماں کا ایک فیصلہ ذل افکار لپٹو شہید کے مقدمے میں بھی ہوا تھا مناہل مادہ ماں ہوا پھر اس پریسیڈنٹ کو آگے لے کے پھر ان کو بھی صدا بھی ساتھ دیں جرم تو سردد ہوا ہے جرم تو ہم آئیں گے اس میں ہمارے 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 ملک کا مستقبل اسی بات میں ہے رول افداللہ قانون اور آئین کی بالا دستی ہو اور قانون اور آئین کو پرکٹس کیا جائے حضرت صدیق صاحب آپ کا محمد حمدنی صاحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرم دیکھا اور سنا جس طرح اکثر ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ بہترین جاج ہیں میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیار رکھیں گے آپ پاکستان زندہ بات موسیقی